بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیں سب کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ رکھیں رمضان مبارک اور آج آخری جمعہ تلویدہ رمضان مبارک کا اتنی ربطالہ کی رحمتیں پورا مہینہ برستی ہیں اتنی آخری جمعہ پر برستی ہیں اور جمعہ مبارک رمضان شریف کا اس کی یہ شان ہے کہ اس کی ہر گڑی ہر ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دس دس لا گناہگاروں کو جہنم سے ازاد فرماتے ہیں اپنی رحمتوں برگتوں کا نزول فرماتے ہیں اور جمعہ تلویدہ جب آتا ہے تو پورے مہینے کے برابر ازاد فرماتے ہیں اور پھر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں تو آج کا یہ ببرکت دن اس میں خوب اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کے نظرانے پیش کریں سنتوں برعمل کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں خاص کر کے جو دوست اخباب صدقہ فطر جنہوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا وہ بھی ضرور ادا کریں کم سے کم موجودہ حکومت نے جو ایک سو ستر یا ایک سو اسی پہ مقرر کی ہے مگر آپ خود ہی سمجھ داریں کہ ایک سو ستر ایک سو اسی سے کیا ملتا ہے تو جتنی آپ اس سے زیادہ کریں گے اور ابا مساکین کو دیں اس سے جتنا زیادہ آپ کریں گے وہ آپ کے لئے صدقہ لکھا جائے گا اور رمضان مبارک میں ایک رپیہ جس نے صدقہ کیا وہ سات سو گناہ بڑھا کر اسے واپس دیا جائے گا تو اپنے عزیز و قارب میں رشتہ داروں میں اہل محلہ میں پڑوس میں دیکھیں گرابا مساکین کو اس صدقہ فطر عید سے پہلے پہلے پہنچا دیں تاکہ رمضان میں جو آپ سے روزے کی حالت میں چھوٹی موٹی غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں وہ اس صدقہ فطر کی وجہ سے معاف کر دی جاتی ہیں دوسرا جتنے بھی گرابا مساکین ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے اور جمعہ تلویدہ ہے یہ آخری دن ہے جتنا رمضان مبارک میں صدقہ کریں گے رب تعالیٰ آپ کو سات سو گناہ بڑھا کر اس کا واپس ملے گا آپ کو اور عجر و سوا بھی آپ کے نامائے عمال میں لکھا جائے گا اس بات کا بھی خاص خیار رکھیں کہ جب رب کی بارگاہ میں دینے کی باری آئے تو پھر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے یہ وہ معاملہ ہوگا یہ وہ رقم ہوگی جو رب تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے محفوظ کر دی جائے گی باقی جتنا آپ خرج کرتے ہیں ہزاروں پر لوگ خرج کرتے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا باقی رمضان مبارک میں جتنا آپ اپنے کار والوں پر بھی صدق کرتے ہیں وہ صدقے کے برابر صواب لکھا جاتا ہے تو جتنا آپ اور ابا مساقین کو دیں گے سات سو گناہ بڑھ کر آپ کو واپس بھی بلے گا ڈامہ یا مال میں نیکیوں کا بھی زہیرہ ہوگا کل قیامت کے دن جب آپ یہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم اپنا سب کچھ ہی رب کے نام پر لٹا دیتے اس کے اور ابا مساقین میں لٹا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد با علیہ وسلم آج کا یہ مبارک دن جس کی ہر گڑی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور گزرنے والی مبارک رات خوب اپنے رب کو راضی کریں جو چند دن چند لمحے ہمارے پاس رہ گئے ہیں اور رب کا جو یہ مہمان ہے اسے خوب راضی کر کے رب کی بارگاہ میں بیجیں رب تعالیٰ نے ہمیں کتنا عظیم مبارک مہینہ دیا پھر عظیم اس میں جمعہ کے دن دیئے اور آج کا یہ جمعہ کا مبارک دن جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں جمعہ کی جو سنتے ہیں ان پر بھی ضرور عمل کریں سرما لگانا خوشبو لگانا تیل لگانا مسوا کرنا نئے کپڑے یا دھولے ہوئے کپڑے لگا لینا نیت آپ سنت کی کر لیں تو سواب بھی ملتا رہے گا اور یہ سب کام آپ نے ویسے بھی کرنے ہیں خود بھی کریں بچوں کو بھی یاد کرائیں دوست اخباب کو بھی ضروری یاد کروائیں جہاں اپنے لیے مانگیں وہاں اپنے عزیز و اکار اور دوست اخباب کے لیے بھی خوب دل کھول کر مانگیں دوسروں کے راستے میں اگر آپ پھول بچانے والے خوشیاں لانے والے بنیں گے تو آپ کے راستے کے کانٹے بھی رب کی رحمت سے دور ہوتے جائیں گے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گے دوسروں کے لیے اگر نفرت اور کانٹے بچانے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں پھر جو کسی کے لیے گڑا کھوتا ہے گرتا تو خود ہے دستہ رمضان مبارک میں ایک نیکی نوے یا سات سو گناہ بڑھ کر ملتی ہے اسی طرح ایک غلطی بھی کریں گے تو اس کی سزا بھی اسی طرح ہی ہے کوشش کریں غلطیوں سے بچنے کی رب کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کریں رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں دھرود و سلام کے نظرانے خوب پیش کریں تلاوتِ قرآن میں جیت کریں نوافر راتوں کو پڑھیں اپنے رب کو اور رب کے اس میمان کو خوش کر کے بیجنے کی کوشش کریں صدقہ فطر لازمی عید سے پہلے ادا کر لیں تاکہ غرابہ مساکین بھی آپ لوگوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ عید میں شرکت کر سکیں ان کے بچے بھی آپ کے بچوں کی طرح نئے کپڑے عید کے دن لگا سکیں سکون کے ذات سہری افطاری کا احتمام کر سکیں اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس لینے والوں کا خاص خیار رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ